الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں چکن پگوڑے بلکل تیار ہو گئے ہیں اور اتنے اچھے کرسپی بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو ویلکم کہتے ہیں میرے چینل پر دیسی پود فلیورز امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہیں آج ہم انشاءاللہ بنا رہے ہیں چکن پگوڑے اور اس کے میں ایک ایک کر کے آپ کو انگریڈنس دگا دیتا ہوں ڈیٹھ کلو بونلس چکن ایک انڈہ ڈیٹھ ٹیبل سپون خشک دنیا اور زیرہ ایک ٹیبل سپون ریٹ چلی پاودر ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون چلی فلیکس ایک ٹیسپون نوک یعنی سالٹ تین ٹیبل سپون لیمن جیوس تین ٹیبل سپون سوی چلی ساس دو ٹیبل سپون سوی ساس اور دو ٹیبل سپون کھون فلاور اور ان کو ہم کرتے ہیں مکس اور آپ کو دکھاتے ہیں نیکس پروسس اب چیکی میں ڈالیں گے ہم مسالے ایک ایک کر کے یہ دیکھیں زیرا اور خوشک دھنیا گرم مسالہ ریڈ چلی پاورڈر نمک چلی فلکس لمن جوز چلی سوچ چلی سوچ اگ اندہ کون سوچ اور سوئی ساس اور ان سب کو ہم کریں گے اچھی طرح مکس لائکہ سبسکرائب یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی مارینیشن ہم نے کر دی اور اس کو چھوڑیں گے ہاف ناور تیسمنٹ کے لئے اور بعد میں دکھاتے ہیں آپ کو نیکس پروسسس کا تیل کو ہم نے گرم کر دیا اس فرائی پان میں اور اس میں اب جائیں گے جی چکن چکن اور ایک ایک کر کے چکن پیسس پر ہم ڈال دیں گے ہوت آئل میں دیکھیں الحمدلللہ یہ دیکھیں پہلا پوشن چکن کوڑوں کا ریڈی ہو گیا ہے اور نیکس پوشن ہم ڈالیں گے ان چکن پکوڑوں کو ہم دو دفعہ فرائی کریں گے اس سے یہ زیادہ کرسپی ہوجاتے ہیں آئیل کو ہم نے دوبارہ گرم کر دیا اور اس میں دوبارہ جائیں گے چکن پکوڑے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کومنٹ اور سبسکرائب کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ